ایک بار نبی پاک علیہ السلام بی بی آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا آقا علیہ السلام کی تربیت کا انداز دیکھیں اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کا انداز دیکھیں نبی پاک نے اس روٹی کو ٹکڑے کو اٹھایا اور فرمایا اے آئیشہ روٹی کی قدر کرو حدیث کا مضمون ہے فرماتے ہیں یہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی اب ذرا بتائیے یہ کیسا شاندار سبق ہے آج ہمارے گھروں میں کتنا آناچ ضائع ہوتا ہے غور کیجئے ہمارے دسترخان پر بعض اوقات اتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آناچ کو ضائع کریں دسترخان سے بہت سارا خانہ ڈسپن میں چلا جاتا ہے ہماری دعوتوں کا تو بعض اوقات کی حال ہوتا ہے کہ اتنا خانہ ایک دعوت میں ضائع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا مہینے بھر کا راشن ہو سکتا ہے ایسا نا کریں